میری بہن کا شوہر جو ہے حقوق پورے نہیں دیتا اللہ اس کو ہدایت دے اور شفا دے اللہ اس کو ظلم اسے بچائے اور حقوق ادا کرے استخارے میں کچھ نظر نہیں آتا آپ دو رکار پڑھ کے استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں جو کام ہوگا تو ہو جائے گا ورنہ ہوگا ہی بھی زندہ وہاں باب کو مراہاں کر سکتے ہیں رفیلین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہے جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے مجھے عمرے کے بعد یاد آیا کہ میں نے شلوار بھول گیا تھا اگر شلوار سارے عمرے میں پہنے رکھی ہے تو دم پڑ گئی ہم آ رہے ہیں تھے ہندوستان سے اور احرام کی چادر لیکنج میں چلی گئی جدے میں آگے احرام بادا برکل دم پڑ گئی اگر عمرے کے توافے تین چکر کر کے یاد آیا کہ ہم نے استقبال نہیں کیا تو پھر سے کیوں کہاں سے تواف شروع کیا گیا استقبال نہیں کیا بارہ دوبارہ کرنے بہتر ہے اگر کسی کی اولاد نہیں ہیں وہ یہ منت مان سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد میں عمرہ کروں گا ہاں مان سکتا ہے تمدیقی جماعت کے گاڑی کا کوئی اکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی شاسی شہید ہوئے اللہ ان کے ذریعات بلند کرے اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفا دے جمعہ کے دن مسجد کی صفائی عورتیں کر سکتی ہیں اگر کوئی نہ ہو تو کر سکتی ہیں اگر وہاں کوئی مرد عہد پھر وہ خود کرے بارہ جو کھانا تقسیم ہوتا ہے وہ آپ بہتر یہ ہے کہ امیر ہیں تو نہ لیا کریں اگر بیوی کو بھولے سے امہ کہہ بیٹھ کچھ نہیں ہوتا ایک ساس نے قسم کھائی ہے کہ میں بہو سے بات نہیں کروں ہی فوراں قسم توڑ دیں دس مسکینوں کو کھانا کھلیں اور بات کرتے رہیں نماز میں جو لوگ آج چھوڑ کے کھڑے ہوتے اللہ وعالم یہ کون ہے بارال دبائی میں کچھ لوگ ہیں شاید آبازی ہوں